بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام دیلا سٹار میں خوش آمدے میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی اتحادی جماعتوں کے مابین مذاکرات کا آج دوسرا دور ہوا کل پہلا دور چلا جس کے بعد کچھ باتیں منظر عام پہ یہ آئیں کہ کچھ ان کی طرف سے ٹمز اینڈ کنڈیشنز رکھی گئیں کچھ ہیدر سے باتیں کی گئیں اور پھر بات چیت یہ ہوئی کہ کل کو بیٹھ کے دوبارہ بات چیت ہوگی اور آج جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو یہ بات فواد چادری صاحب کی طرف سے کی گئی کہ آپ کو اگر قبل از وقت اور آئین میں ترمیم کرنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں جس پر وفاق کی جو اتحادی جماعتوں کا وفود تھا اس نے یہ کہا کہ ہمیں اس پر مشاورت کرنے دیں تو وفاق کی جانب سے یہ بھی معاملہ رکھا گیا کہ ہمیں بجٹ پیش کرنے دیں اور بجٹ پیش کرنے کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے فواد چادری صاحب نے اس میں یہ کہا کہ بجٹ آپ ماہ میں بھی پیش کر سکتے ہیں تو جس پر وفاق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بات جو ہے یہ ہم مشاورت کے بعد کل تک آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اب منگل کے روز تک چلا گیا ہے منگل کو دوبارہ اس پر بات چیت ہوگی اب اس کے اوپر بات یہ ہوئی کہ جب یہ باہر آکے میڈیا سے انہوں نے گفتگو کیے تو ایک طرف خاجہ عاصف صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اس سے کچھ نہیں نکلے گا دوسری طرف پاکستان تحریکین انصاف نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں ایسا تو ہونی سکتا کہ آپ مذاکرات بھی کریں اور آپ علی امین گنڈاپور کے اوپر مزید مقدمات بھی کرتے رہیں آپ ہمارے کارکنان کو بھی گرفتار کرتے رہیں آپ ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں بھی اپناتے رہیں اگر تو آپ نے مذاکرات کرنا ہے تو تمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے اب اندرونی معاملات کے سنیچ پر پہنچے رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب کین کا اگر مواقف سنا جائے جس طرح وفاقی حکومت کہتی ہے کہ نہ ڈیڈ ہے نہ لاک ہے صرف ٹاک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹاک ہی چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر دو چیزیں ہیں تو بریک کیلئے رہیں کہ جو خواج آصف نے کہا ہے وہ درست ہے درست ہے میں آپ کو ایک بارہ کلئر کہہ دوں جو خواج آصف نے کہا ہے وہ درست ہے پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم کتنے بھی سیاسی جماعتیں حکومت کے اتحاد میں شامل ہیں یہ سب کی سب سیاسی جماعتیں صرف اور صرف اپنا وقت باس کرنے کے لیے تحریک کے انصاف کو کھلانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے لیے سب کچھ کریں مجھے ایک بات تو بتائیں اطوار کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے چھٹی ہوتی ہے نا روزے بھی ہوں اطوار کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے کبینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے اتحادیوں کے اجلاس ہو سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کچھ قرار دادے منظور کرنی ہوتی ہیں انہیں اپنے فائدے کا کام کرنا ہوتا ہے اور وہ چیز جس سے پورے ملک کا فائدہ ہے جس سے پورے ملک کے اندر حیجانی قفیت ختم ہو جائے گی جس سے پاکستان کی معاشیت الیکشن کے اعلان کے بعد بہتری کی طرف جائے گی جس سے پاکستانی عوام جو ہے اس کو سکھ کا سانس آئے گا تو اس کے لیے مذاکرات کے لیے کیا کیا گیا جمعہ جمعہ کو مذاکرات ہے ہفتہ اطوار پیر تین دن چھٹی اور چوتھے دن بھائی چھٹی والے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے پارلیمنی بارڈی کا اجلاس ہو سکتا ہے کبینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ تو اتنا اہم تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اس مسئلے کو بلکل ایک معمولی سا مسئلہ سمجھے اچھا اس پر پی ٹی آئی نے لچک پھر کیوں دی پی ٹی آئی ہاں میں آپ کو دعا تو پی ٹی آئی کسی صورت یہ نہیں سننا چاہتی یہ کہلوانا نہیں چاہتی کہ جناب یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات چاہتی نہیں پی ٹی آئی جو ہے جمہوریت کے لئے کچھ چاہتی نہیں پی ٹی آئی نے یہ ساری بال ان کے ان کے در بھینک دی ہے اب بال ان کے پاس ہے پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کرنا مذاکرات کے لئے آگئے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی پی ٹی آئی نے وہ ساری چیزیں رکھ دیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے میں آپ کو میری بات پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار سے ہوئی میں نے ان سے کہا جناب یہ تین دن انہوں نے کہا جی ہم بھی ہمیں بھی بتا ہے یہ چار دن کا جو بریک لیا ہے انہوں نے بلکہ چار دن پورے بریک سمجھ لیں انہوں نے لے لیا ہے یہ جان بوچھ کے کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آخری آخری لمحے تک یہ بھاگیں ہم نہ بھاگیں اب یاسر آپ کو ایک ٹیکنیکل سے چیز بتا دیں پہلی بات تم آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں باؤ جی نے انہیں خدایت جاری کی ہوئی ہے کسی صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دینا کسی صورت میں اب مجبوری کیا بنی مذاکرات کی مجبوری یہ بنی کہ اگر یہ مذاکرات نہیں کرتے اور سپریم کورٹ کے حکم سے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب ان کے پاس نہیں رہتا اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر میاں شباشی صاحب سیٹ پہ نہیں رہتے دونوں صورتوں میں نقصان ان کے اب آپ غور کریں میں خبر دینے جار ہوں یاسر صاحب جو چیز سمجھنے والی ہے یہ پورے پاکستانی ہماری قوم جو ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا پی ٹی آئی بڑا بہترین کھیل رہی ہے دیکھیں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی حکومت ہارتی ہے پی ٹی آئی نہیں ہارتی حکومت کس طرح ہارتی ہے بڑی سیدھی سی بات ہے انہوں نے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی الیکشن کے حوالے سے یاسر اس کے بعد نہیں جائے الیکشن کے حوالے جب ترمیم کرنا پڑے گی ترمیم دو تہائی اکسریہ سے کامیاب کرنا پڑے گی اگر یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آتی ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر کس کا ہوا پی ٹی آئی کا پھر اپوزیشن لیڈر جس کا ہوگا فیصلے تو وہ ہی کرے گے پھر بہت سے فیصلوں میں ان کی مشاوریں شامل ہوگی ان کا نگران سیٹ اپ ان کی مرضی سے چیزیں یہ نہیں چلے گا تو پھر راجہ ریاض بچارہ ویسے ہی آدھا میں تو اس کی تصویر دیکھتا ہوں سمبلی میں جب حسرت بنی نگاہوں سے وہ اپوزیشن لیڈر ہو کر بھی وزیر اعظم پاساو علی زرداری رانہ تنویر صاحب کی طرف اس طرح حسرت سے دیکھتا ہے جیسے ابھی اس کا روزہ نہیں کھلا وہ تو کہہ چکے ہیں مجھے پشانتے ہی نہیں پشانتے ہی نہیں تو یہ اس صورت میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے ہر چیز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمنٹشپ سے لے کر تمام چیزیں اب یہ کسی صورت میں وارے میں نہیں آتا بھی بس والٹی کے مسلم لیگ نون کے مولانا فضل الرحمن کے اور وہ ان بی سر آقین کے بھی اور بی سر آقین کے بلکل یہ کسی صورت نور علم خان صاحب کدھر جائیں گے رہد ریاض صاحب کدھر جائیں گے آپ اس بات کو سمجھ لیں جب ان کے وارے میں نہیں آتا یہ صرف کھیلا جا رہا ہے پوری قوم کا وقصہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ان کو پھر بے نکاب کر رہی ہے لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کیوں جا رہی ہے پی ٹی آئی ان کو ننگا کر رہی ہے سیاسی طور پر ننگا کر رہی ہے ان کو بے نکاب کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ ہیں مجھے ایک بات دیں وزیراعظم کے ہدایت پر کب ایک کمیٹی بنیں کمیٹی میں بہترین لوگ شامل ہوں لیکن خواج آصف کہے کہ جناب یہ تو مزاگرت ہوئی نہیں سکتے الیکشن تو اکتوبر سے پہلے ہونے نہیں تو یہ مجھے بتائے اور مولانا فضل الرمان بھی یہی بات کہے آپ سمجھ دیئے ہیں پی یہ سجید ہے بچہ رہنزم وہ بات کدھر سے نکلی تھی وہ جو بات یہ ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ دنگو سملیہ بحال کر دی جائیں اور پھر جا کے آگے انتخابات ہو جائیں وہ کس کے ذہن کی اخترار تھی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے معذرت سے اپنے بڑے سینئر ترین جنرلسٹوں پہ اپنے دانشوروں پہ آج تو یہ کہہ دیا گیا کہ پیٹیشن دائر کر دی گیا یہی کہا گیا نا وہ پیٹیشن کہاں دائر ہوئی ہے نہیں دائر کرنے کی بات تو کس نے نہیں کیا یہ تو میرا خیال آگا پیٹیشن تیار کرنے کی بات کی چلنج پیٹیشن تیار کر دیں گے کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا جب آپ ایک کام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کام غیر آئینی نہیں کرنا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کس طرح ایک غیر آئینی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کس طرح دے سکتے ہیں ہاں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ مجودہ سیاسی جو نگران سیٹ اپ ہے یہ آپ غیر آئینی ہو گئے ہیں مجودہ نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے مجودہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ نوے دن سے اوپر چلا گیا ہے اور چودہ مئی سے بھی اوپر یہ جانے کی تیاری میں ہے تو لہٰذا اس پر فیصلہ دی اس کے بعد کوٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کوٹ اس کا کیا راستہ نکالتی ہے کوٹ کے بعد اس کے آئینی اختیارات کیاں ہیں کوٹ کون سے اختیار کو استعمال کرتی ہے یاسر صاحب پھر جا گئی ہوگا لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے ایک ٹویٹ آتا ہے اس ٹویٹ کے بعد ترہ تر چلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی ایک بندہ کوئی تقریر کر دیتا ہے یا ایسی بات کر دیتا ہے اس کے بعد ایسے چلنا شروع ہو جاتا ہے جو سپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے کہا ہے جی میں یہ پٹیشن دائر کر رہا ہوں سبتین نے جو بات کی ہے کہ میں یہ پٹیشن دائر کر رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ غیر آئینی ہے انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہماری اسمبلی بحال کرو تو جب آپ نے یہ پٹیشن ہی سپیکر کی طرف جانی ہے تو پھر جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر کہاں سے یہ چیزیں آگئے تو پھر اس کی دوسری صورت کیا ہوگی کیا کوئی نیا نگران سیٹ اپ آئے گا نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے سپیکر کو اختیارات مل سکتے ہیں سپیکر کو بھی اختیارات مل سکتے ہیں وہ تو صدر تفریز کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک بات دعو آج ہو گئی جمعہ ہے ہفتہ اتوار پیر منگل منگل سے لے کر جمعہ تک فیصلی ہو جانے ہیں کہ نہیں ایک ہفتہ ٹوٹل اس سے آگے جانا ہی نہیں اس سے آگے جانا ہی نہیں اور میں آپ کو اڈوانس پہ بتا دوں جتنا مرضی یہ کہہ لیں فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہونے فیصلہ وہیں پہ جا کے ہونے یا سر اس سے آگے آپ کریں کہ کچھ چیز جانی ہے ایسی ہے ہی نہیں بات اسی بات میں آپ کو بتا ہوں میں سعودی عرب تھا تو باؤ جی بھی وہیں پہ تھے سلمان غنی صاحب ان سے ملاقات کر کے ہے تو میں نے سلمان غنی صاحب سے پوچھا جی کیا بات ہوئی ہے خبر دے اور باؤ جی کیا پاکستان آ رہے ہیں انہوں نے کہا یار باؤ جی سے میں نے تین دفعہ پوچھا ہے کہ سار آپ پاکستان آنے کا کیا پروگرام تو انہوں نے ایک بات کیا یار دعا کریں پاکستان کے حالات بہتر ہو اور بھئی پاکستان کے حالات بہتر کس نے کرنے ہیں یہاں پر حکومت کیا فلسطین کی ہے یہاں پر حکمران کیا انڈونیشیا کے ہیں یہاں پر کیا سوڈان والا حال ہے بھئی حکومت آپ کی وزیر اعظم آپ کا بھئی وزیر حزان آپ کا رشتہ دا وزیر داخل آپ کا قریبی وزیر قانون آپ کا حکومت کس کی ہے ایک سال سے حکومت آپ کی ہے ہر چیز آپ کے پاس ہے تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں ہر سہولتکاری آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی وطن نہیں آنا دعا کریں ملک کے پہلے حالات ٹھیک ہو اور انہوں نے وہاں واضح کہا تھا کہ ابھی انتہا بات نہیں ہے نہیں ہے انتہا بات تو یاسر صاحب فیصل اسمبلی کے اندر موجود لوگ نہیں کریں گے یہ بدقسمتی ہے فیصل اسمبلی میں موجود لوگ نہیں کریں گے فیصل اسمبلی کے باہر بیٹھے لوگ کریں گے چاہے وہ لندن سے فیصلے ہو چاہے دیرائی اسمائیل ہاں سے فیصلے ہو چاہے پشاور سے فیصلے ہو فیصلے اسمبلی کے اندر بیٹھے عراقین جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بے اختیار ہیں ان میں سے کسی کی کوئی بات نہیں مانی جاتا ہے ہم پارلیمان کی بالا دستی چاہتے ہیں کون سی بالا دستی چاہتے ہیں ہمیں تو عدالت ہے اس میں بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی جوے لطیف کیا کہتے ہیں جوے لطیف نے کیا بات کی اس نے کہا کس بنیاد پر آپ نے حکومت لی کس بنیاد پر آپ مذاکرت کر رہے ہیں فارلیمان کے حصہ ہے بے محکمہ وزیر ہے وہ کہاں نہیں اس نے حواج آسف نے کیا کہا کہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہوں گے نہیں اٹھکٹوبر گوگا کس کی بات کر رہے ہیں آپ بھئی وہاں پہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ گروپ تو میاں باؤ جی والا ہے تو مجھے یہ بتائیں گے یہ جو دوسرا میں بتا دیا پھر یہ جو دوسرا گروپ رانہ صاحب بیٹھا ہوا ہے اس وقت اس میں بھی تو ایک نمائندہ باؤ جی کے گروپ کہی ہے سارے نمائندے باؤ جی کے گروپ کہی ہیں ایک نہیں ہے یہی غلط فہمینوں نے ڈالی ہوئی ہے سارے پاکستان کو یہ اس طرف ہے یہ اس طرف ہے کوئی اس طرف اس طرف نہیں ہے سب ہی ایک طرف ہے جان بوجھ کر لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے جو باؤ جی کہیں گے وہی ہوگا بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے باؤ جی کا نہیں ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا میں نے کہا کہ دیرہ اسماعیل ہاں سے بات چلے چلے لندن سے چلے یہ دونوں ایک ہی تیزیں ہیں دونوں ایک ہی رائے ہیں نہیں اچھا خاجہ صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پھر اکتوبر سے پہلے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے ابھی نہیں میں نے کہا ابھی نہیں آ رہے چلے میں آپ اس سے پوچھنے چاہتے ہیں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں اگست کی آخر میں یا ستمبر کے وسط میں اگست کا آخر یا ستمبر کا وسط یہ میاں نواز شریف کی آمد کا دن ہوگا یعنی آپ حتمی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن اس سے پہلے نہیں ہو رہے اور میاں صاحب بھی نہیں آ رہے بلکل آپ دیکھیں دیکھیں الیکشن اسی صورت میں ہونے ہیں میں آپ کو بتا دوں اگر سپریم کورٹ کے سٹینڈ لے لیا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سٹینڈ لے گی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک بڑا فیصلہ دے گی اور یہ بڑا فیصلہ زیادہ دور نہیں ہے یہ بڑا فیصلہ ہونے والا یہ اثر یہ بلکل بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اس پہ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر پارلیمان یہ کہہ دے کہ آپ کو استحقاق کمیٹی میں پیش ہونا ہوگا آج تک نہ ہوا ہے نہ وہ جائیں گے اور اس سے بریض یہ کرنے کے بعد حکومت جو آخری شارعہ گیا نا حکومت کی وہ اپنے ہاتھ سے ہوتھ کٹ لے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کام کے کرنے کے بعد حکومت اپنی آخری شارعہ بھی کٹ لے گی اپنی آخری سیاسی شارعہ جو ہے وہ کٹ لے گی آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کی استیمین ایسا ہوا ہے نہ ہونا ہے نہ کوئی ہونے دے گا یہ ایمکی ایم کیا چاہتی ہے رنان صاحب ایمکی ایم کمال کی ہے آپ زیر میں رکھئے گا جب ایمکی ایم کہنا استیفے لے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت میں کوئی مشکل وقت آنے والا ہے اور ایمکی ایم کا کوئی بڑا کام ہونے والا ہے اچھا ایمکی ایم کا بڑا کام اب تک ہوا کیا او بھئی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کچھ نہیں آتی یہ تو ایمکی ایم کی سے بوچھنا چاہیے نا کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوا تو کیا لینے بیٹھے ہیں بھئی پھر آپ کا کیا کام ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنا پھر آپ کا کیا کام ہے وہاں رہنا ایک طرف آپ مردم شماری پر گلہ کرتے ہیں آپ کے کہنے پر صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ پندرہ دن مردم شماری اور آگے لے جاؤ بس پھر آپ گلہ کرتے ہیں جناب ہمارے بندے آج تک ریلیز نہیں ہوئے وہ آج تک نہیں ہوئے پھر آپ گلہ کرتے ہیں ہمارے دفتر نہیں کھلے وہ آج تک نہیں کھلے تو پھر ایک سال آپ نے کون سے فیادے لیے ہیں پھر آپ ایک سال اقتدار کے ایوانوں میں کیوں بیٹھے ہیں پھر اقتدار کی کرسی آپ کے اتنے چھے کیوں لگتی ہے ایک دن پہلے آپ کراچی میں کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں اگلے دن سب سے پہلے آپ اعتماد کا وور دینے کے لئے آگے کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کو کہیں کچھ نہ کچھ تو ملے ہے نا حوام کے لئے ملا یا نہیں ملا کسی اور کے لئے ملا یا نہیں ملا یہ تو ایمکی ایم کو جواب دینا چاہیے دیکھیں میں پاکستان میں ایمکی ایم کو ایک وہ سیاسی جواب سمجھتا تھا ہم جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہمیں منالو ہمیں نامناو اسی پہ گزار دیا سارا کچھ سر اسی پہ گزار دیا کیا پی بس پالٹی ایمکی ایم کو سندھ میں سروائیو کرنے دے گی کبھی نہیں کرنے دے گی کیا مسلم لیگ نون اس قصد تو سندھ میں وجود ہی نہیں ہے کیا وہ پی بس پالٹی کو نراز کر کے ایمکی ایم کو سہولتیں دے گی نہیں ہوگا یہ آپ اعتماد کا وورڈ میعہ صاحب نے لے لی ہے میعہ صاحب یہ آخری انگز کھیر رہے ہیں اب دیکھئے گا کئی لوگوں کے صد کیا کیا ہوتا ہے لیکن ایمکی ایم یہ تو تیاری کر چکی تھی کہ قبل از وقت اگر انتخابات کا ماحول بنتا ہے تو وہ سندھ اسمبلی کے اندر پہلے سے بجٹ پیش کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یا سر آپ جانبوچ کے آج شرکاربن رمضان کے بعد یا عید کے بعد آپ کو تھوڑا سا کوئی جھٹکا ہے کیا ہے آپ ایمکی ایم کی سیاست کو نہیں جانتے موسم گرم ہو رہا ہے رہا سا تو موسم گرم ہو رہا ہے تو آپ ایمکی ایم کی سیاست کو نہیں جانتے ایمکی ایم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ایمکی ایم جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں میں تو پیپلز پارٹی کے رہا سا بات کر رہا پیپلز پارٹی جو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کو بتایا کہ انہوں نے سندھ میں جیسے ویسے مرضی اپنا کچھ نہ کچھ کر لینے بلوچستان میں کچھ نہ کچھ کر لینے پیپرز پارٹی تو کمال کا کھیل رہی ہے اس نے ایک ایسا کونہ تیار کیا ہے جس کونہ کے اندر اس نے اپنے تحادیوں کو دھکھا دینا ہے اور آپ خود باہر بیٹھ جانے میں آپ کو یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں گھڑا نہیں کھوڑا کونہ کھوڑ دا گھڑا نہیں کھوڑا کونہ کھوڑ دا کونہ کھوڑا ہے زیادہ نا گھرے میں ایک یا دو بندے گریں گے کوئے میں کافی لوگوں کو گرانا ہے بھئی پیپرز پارٹی کس طرح چاہے گی کہ کے پی کے میں میں الیکشن لڑنے جاؤ اور مولانا میرے مقابلے میں ہو اور مولانا کو نشست لے پیپرز پارٹی کس طرح چاہے گی کہ بلوچستان میں مولانا مجھے ڈسٹرپ کرے پیپرز پارٹی کس طرح چاہے گی کہ نون لیک پنجاب میں اسے ڈسٹرپ کرے یہ بس پارڈی کس طرح جائے گی کہ سندھ کے اندر ہے ہم اسے ڈسٹرپ کرے تو جب انہیں پتہ ہے کہ یہ چار ہمیں ڈسٹرپ کریں گے تو کونہ جو ہوتا ہے نا وہ چار کے لیے ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے ایک کے لیے تو یہ چار کے لیے کونہ کھوڑا گیا ہے میری باتیں آج شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے اپنے پلان میں کامیاب ہوتی دکھائی دیتی آپ ہو گئی ہے کامیاب ہوتی کیا ہو گئی ہے کامیاب بھئی ہو گئی ہے یعنی پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں اگر اقتدار کی مسئلت پر پیپلز پارٹی نہیں ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہوگا بلکل ہوگا بی ایم ایل این کا نہیں ہوگا دیکھیں آج آپ عوامی طور پر جائیں تو گالیاں مسلم لیگ نون کو بار رہی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں مسلم لیگ نون نے جب الیکشن نہیں لڑنا تھا تو کاغذ کیوں جمع کر رہے ہیں جب آپ کو بتا تھا کہ ہم نے الیکشن کا بائی کٹ کرنا ہے تو کاغذ واپس کیوں نہیں لی ہے اب کسی کا تندور ہے کسی کا ٹانگا ہے اب کسی کا کچھ ہے اور سوشل میڈیا پر تمہیں دیکھ دے کے ہسرا تھا لوگوں نے کیا کمال کی وہاں پر لکھا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا تو آپ جائیں بھئی جا کے اپنے کاغذات واپس لیں اور پھر عملی طور پر ثابت کریں اور جب آپ نے کاغذات بھی واپس نہیں لینے اور یہ بھی حدشہ آپ کو ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں آپ کو یہ حدشہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ نے سٹینڈ لے لینا ہے سپریم کورٹ آئین سے بائیڈ نہیں جائے گی سپریم کورٹ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی سپریم کورٹ کسی کے جھانسے میں کسی کی بلیک میلنگ میں کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت آئین کی بات ہو رہی ہے ابھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کر لیں گے ایسا ہو جیسا نہیں ہو گئے بات بری آگے ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بازی بھی کپتان جیت گئے کپتان یہ بازی بھی جیت گئے یہ رزانہ کپتان کو زیرو کرنے جاتے ہیں یہ رزانہ کپتان کو ہرانے جاتے ہیں اور خود ہر روز یہ ہار جاتے ہیں یعنی اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو فائنل جو ڈائریکشن ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے منظر ایام پہ آئے گی ناظرین مزید بات کی جائے گی لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک شاٹ بریک کہیں نہیں جائے گا سٹے پیدا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین حکومتی مذاکراتی ٹیم نے شرائط کیا رکھی ہیں کیا معاملہ فہمی کا طریقہ اپنایا جائے گا کیا بہتری کی کوئی آثار نمائع ہوتے ہیں یہ جو تین چار دن کا بیچ میں گیپ ڈالا گیا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں بیک ٹو بیک مذاکرات دو دن ہوئے ہیں تو پھر تین دن کا وقت کیوں مانگا گیا ہے وہ کون سا اہم نکتہ ہے کہ جس پہ وقت درکار ہے اور وہی وقت جو ہے وہ بہتری کے آثار نمائع کر سکتا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کرانوہ اور مذاکراتی ٹیم کا حصہ بیریسٹر علی زفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں علی زفر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے علی زفر صاحب ہمیں تو باتیں جو ابتدائی طور پر پتا چلیں ہیں آج صبح کے ڈیڈ لاک ہے لیکن پھر دونوں طرف سے ہمیں باتیں یہ سننے کو ملی کہ ڈیڈ لاک نہیں ہیں لیکن عساق ڈار صاحب نے ہی کہا کہ میں پروپوزل عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتا آپ بطور پی ٹی آئی ایک نمائندہ جو بات چیت اب تک ہوئی ہے کیا اس سے موتمائن ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یا آپ حکومت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مان جائیں گے بڑا آپ کے انٹریسٹنگ سوالات ہیں یقینی طور پہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو پروگرس ہوئی ہے اور پسلی بخص پروگرس ہے مقصد ہے کہ اگر پہلے دن آپ نے اپنا جو منزل ہے کی طرف دو قدم اٹھائے تھے تو آج آٹھ قدم آ لیے ہیں لیکن ابھی تک منزل تک نہیں پہنچے ابھی پروپوزل کی سٹیج ہے پروپوزل دونوں سائیڈز نے دیئے ہیں ایک گزے کو اور اب اس کی جو وجہ ہے جو ان دن کے بعد ملنے کی ارادہ رکھا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو پروپوزل کیونکہ اب آ گئے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم تو شاید ایک جماعت ہیں ہم تو ایک دن میں بھی پیسہ کر سکتے ہیں لیکن دوسری سائیڈ جو ہے ان کی ایک تو پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں ہیں اُس طرح نمبر پہ ان کی اپنی جو جماعت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک یا دو جماعتیں اس مذاقعات میں شامل بھی نہیں ہیں ان سے بھی مشاورت انہوں نے کرنی ہے پھر پی ڈی ایم کے باہر بھی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کرنی ہیں اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پھر آپس میں دوبارہ بات کرنی ہیں تو اس کے لئے وقت کرکار ہے اگر ہم جلدی کریں فیصلہ ہمارا یہ تھا کہ ہم کل ارادہ یہ تھا کہ کل ہم فیصلہ کر لیں گے لیکن چونکہ یہ پوزیشن سامنے آ گئی ہے کہ پوزیزنا ڈسکس کرنے ہیں تو میرا خیال ہے اس جنہیں امپورٹنٹ اور اہم ایشو کا یہ تقاضہ تھا کہ ہم یہ چوزدے سکھ رکھیں منڈے کو آپ کو پتا ہے چھوٹی ہے سنڈے کو بھی چھوٹی ہے تو چوزدے کو برحال یہ فائنل آئی در وے ہو جائے گا یہاں تو اس پر کوئی فیصلہ ہو جائے گا یہاں اس پر فیصلہ نہیں آپ نے پریش بات کی کیونکہ پوری قوم جو ہے عریض عبر صاحب وہ آپ لوگوں کو دیکھ ریا ہے کہ حیجانی کیفیت ہے پاکستان میں سمجھ سے باہر ہے کاروباری حضرات بھی چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے الیکشن کا تاکہ کوئی بزنس ٹھیک ہو معاشی حالات ٹھیک ہو اور سیاسی لوگ بھی اور عام شہری بھی یہ چاہتے ہیں آپ کو کتنے فیصد چانس نظر آتے ہیں کہ منگل کو کوئی بڑا بریک تھو ہو جائے گا دیکھیں منگل کو بڑا بریک تھوڈیپینڈ کرتا ہے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے اگر کتنی فلیکسبلیٹی اپنے اپنے موقف پہ لے کے آتے ہیں اور اس میں اگر قریب سے قریب تر آگے تو پھر تو ہمارے پاس مجھائش ہوگی کہ ہم اس کو فائنل پوچن تک پہنچا اور تو امید ہمیں یہی رکھنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساری سیاستی جماعتیں ہیں سب کو پتا ہے نہ فیصلہ کرنے کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں اور یہ مشکلات آلیڈی ہم ملک کو ان سے ترپیش ہے اور اس کے بعد مزید بھی پڑھ سکتی ہے وہ مشکلات تو اس کے ساری چیز کو بدنظر رسے ہوئے مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم قریب پہنچیں گے باقی الٹیمیٹری کچھ نہیں کھا جا سکتا کہ کیا ہوگا وہ تو پتا چلے گا منگل کوئی لیکن منگل بڑا اہم دے علی زفر صاحب میں آپ کے موہ سے ایسے کوئی بھی الفاظ نہیں نکلوانا چاہتا کیونکہ آپ ٹیم کا بھی حصہ ہیں جو مذاکرات کر رہی ہے اور اس عمل کو ثبوتاج بھی نہیں ہم کرنا چاہتے اور بطور پاکستانی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ فہمی کی طرف یہ بات چیت آگے بڑھے لیکن ہمیں یہ خبر پہنچی تھی کہ خان صاحب اس بات پر قائم ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں یہ شرط آپ لوگوں کی طرف سے رکھی گئی اور خان صاحب نے وہ جو مذاکرات کے اندر وقفہ ہوا تھا اس میں بھی یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر حکومت اس کی طرف مائل دکھائی نہیں دیتی تو آپ بلا شوا مذاکرات کو چھوڑ کے واپس آ جائیں کیا ایسی بھی کوئی بات ہے؟ مذاکرات چھوڑ کے واپس آنے کی تو کوئی بات نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ دیکھیں اپنا اپنا جو موقف ہے انہوں نے بھی پیش کیا جو ہمیں کچھ پسند آئی چیز کچھ نہیں پسند آئی ایسی طرح ہمارا جو موقف تھا یا ہمارے جو پپوزل سے اس میں چیزیں انہوں نے سمجھیں اور کچھ کے منطق تھا ان کو اچھی لگیں پچھی میں ان کو نہیں پسند آئی اس کی لئے مشاورت کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک پوسیس ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ بتا دوں کہ حضرت پوزلے کو یعنی کہ منگل کو ہمارا نہ تہہ ہو سکتا تو پھر یہ آپ والی بات ہو سکتی ہے کہ موقعات ختم ہو جائیں لیکن آج کے دن تو ایسی کوئی بات اچھا منگل منگل سپریم کورٹ کی بھی ہیرنگ تھی سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں گیارہ بجے کا ٹائم ہے ایک بہی تک میکسیمم دو بہی تک یہ سارے معاملات ہو جائیں گے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی آپ قنونی راستہ اس کا دیکھیں گے اور اگر معاملات حل نہیں ہوتی تو کیا تحریک انصاف اسی دن سپریم کورٹ جائے گی جی دیکھیں اگر تو حل ہو جاتے ہیں تب بھی سپریم کورٹ کو رجوع کرنا ہے اور اگر نہیں حل ہوتے تو پھر ہم انفرمیشن کی حد تک ضرور سپریم کورٹ کو انفارم کرنا ایک تقاضہ ہے قانون کا بھی کیونکہ اور وہ حطالت نے کوئی حضایت نہیں دی کوئی ڈائریکشن نہیں دیا اور بڑی ایک تعلی حطالت نے کہا تھا کہ ہم صرف آپ کو ایک سیجیشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں تو اس حد تک عدالت نے اپنا رول ادا کیا لیکن یہ ہماری اگر یہ فیل ہو جاتی ہے دانخواستہ مذاکرات تو پھر یہ تو کورٹسی ہے ہماری کہ ہم جا کے عدالت کو انفارم کر دیں نہیں ہوا تو اس حد تک جائیں گے لیکن اگر یہ مذاکرات سکسسل ہوئے کامیاب ہوئے تو پھر ہم ضرور عدالت کو رجوع کریں اچھا علی زفر صاحب جس طرح ہمارے ہم معمول ہے کہ اس طرح کے اگر مذاکرات ہوں تو اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی کمپین چلتی ہے کہ این نارو نہیں دیا جائے گا یا مقدمات کے اوپر بات نہیں کی جائے گی یا انہوں نے ہم سے مقدمات ختم کرنے کی بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائلوگ کے اندر دونوں طرف سے کوئی ایسی شرط بھی ہے جسے دونوں طرف اپنے مفادات کے تحت ایک پولٹیکل بیانیاں بھی بنایا جا سکتا ہے جی دیکھیں ایسی جی بڑی میں خیال ہے سیزنڈ پولٹیشنز ہیں سارے جو ان ٹیمز میں شامل ہوئے ہیں میرے علاوہ باہر باقی تو سارے بڑے سینئر لوگ ہیں اور انہوں نے میرا خیال ہے ان سب کا یہ تو خیرلی ایک پیسہ پہلے دن ہی کر لیا تھا کہ ہم اور اجنڈے پہ کوئی چیز نہیں لائیں گے یہاں ڈسکس کریں ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے الیکشن اور ان کا حل یہ کوئی ایسے نہ ڈسکسن ہوئی نہ یہ کچھ سرم ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ کیوں اریسٹ کیے جا رہے ہیں لوگ یا کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں یہ جو باقی پورٹیکل یا سیاسی ایشیوز ہیں اس کی دیبیٹ اس قورم پہ نہیں ہے وہ ڈسکرنٹ فورمز ہوں گے جن پیٹ ہوگی تو ایسا کوئی میرا خیال ہے ان مذاکرات سے کوئی ایسی پیٹی کی ایجنڈا سامنے نہیں آئے گا اچھا علی صاحب علی بھائی ایک بات چیز بتا دیں اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں راستہ نکل آئے اس صورت میں پھر پی ٹی آئی کیا قومی اسمبلی جائے گی اور دوسرا ایک شور آج مچا ہوا ہے بھرا کہ دونوں بھی زیرعالہ جو ہے وہ اپنے اسمبلیاں بحال کرنے کے کوئی پیٹیشن تیار کریں کیا آئین میں اس کا ایک راستہ ہے دیکھیں جو جو آپ کا پیٹیشن فائل کرنے کا معاملہ ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے میں نے بھی یہ سن رہا ہوں لیکن میری اس میں کوئی مشاورت انبال نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے نہ میں کوئی کومنٹ کر سکتا ہوں ان کی لیگل ریٹیٹی کے اوپر سے ان کی کیا تکنی سامنی نیسکیت ہے لیکن میری نظر میں ایک بار اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں تو اسمبلیوں کو واپس لانے کا اینی طریقہ میری نظر میں نہیں ہے ڈیزولیشن ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں پتم ہو گے اور نیکس سٹیپ صرف ایک ہی ہے کہ آپ نوے دن میں الیکشن کریں بچکسمتی سے وہ ابھی نوے دن کذر چکے ہیں اور اس کے سپریم پورٹ کو ایک آرڈر فرمانا پڑا کی وجہ سے اور پی 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 میں تو دیشاہ رینانس بھی نہیں ہوئے اس کی پیٹیشن بھی پینڈنگ ہے پشاور ہائے کورٹ میں تو یہ سیچویشن ہے لیکن اس میں ریورسل پوسیبل نہیں ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیز سیمبلی جسی طرح واپس لیا ہے جس طرح وہ کہہ لیتے ہیں میری نظر لیکن پارا جسا میں نے کہا کہ پیٹیشن کا مجھے علم نہیں ہے اور پیٹیشن باقی فائل ہوئی ہے پھر اس کا فائنل فیصلہ عدالت کی جائے اور جو میں نے ایک سوال پوچھا اس پہ دا دے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو قومی سمبلی میں آپ لوگ جائیں گے دیکھیں اگر مذاکرات اب دیکھیں اگر ضرورت پڑی مثلا اگر سیاسی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اور اس کا قانونی داستہ یہی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ سیمبلی میں واپس اسیمبلی میں واپس جا کے آئینی ترمیم کرنے کی طور پڑے تو کبھل جائیں گے اور ہم نے تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ میں ہم نے یہ استعداد کی ہے کہ ہماری جو ریزمیشنز ہیں وہ جو سیکس کی تھی سپیکر صاحب نے ان کو کل ادم کرا دیا جائے ہمیں اسیمبلی میں واپس بیٹھنے کی اجازت کی ہے تو وہ ہمارا تو موکر پولیٹی کے لئے انکیشنوں میں ہے پی ٹی آئیٹار سے ہمارے ایم این ایسٹار سے ہمیں واپس پلایا جائے تو اگر وہ باہمی رضا مندی سے واپس پلایا جاتا ہے اور وہ جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم جائیں علی زفر صاحب مذاکرات کی ناکامی اور اس کی کامیابی کا انحصار تو منگل کی گفت شنید کی اوپر مناصر ہے ناکامی اگر ہوتی ہے تو پھر فیصلہ تو عدالت عثمہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر کامیابی اس کی سامنے آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر انتخابات میں کب تک ہو سکتی ہے یعنی کب تک انتخابات متوقع ہیں دیکھیں یہ اب مشکل سوال ہے کہ کب انتخابات ہو سکتے ہیں ہمارا تو اور محلے پوری قوم کی ضرورت ہے یہ کہ انتخابات جل سے جل جل سے جل مطلب کہ پسو ہی ہو جاتے تو بیٹر تھا یہ یہ بھی ایم ہوگی کہ اس کو جل سے جل کرائے جائیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ اکتوبر نہیں چولائی اگست تمبر جی یعنی آپ آٹھ اکتوبر تو سٹرٹلی نہیں وہ تو بیسے بھی آٹھ اکتوبر کوئی ہونے ہیں تو آپ کا زور ہے کچھ سے پہلے ہو سٹرٹلی سب کا ہمارا تو موقف ہی یہ تھا سپریم کورٹ اسی لئے ہم گئے تھے نہیں میں وہی یعنی چاہ رہا ہوں کہ آپ کا موقف ہی یہ ہے اور کیا دوسری طرف سے بھی اس پہ کوئی لچک ہے دیکھیں یہ تو ہمیں ٹوزڈے کو پتا چلے گا اچھا تو آپ کیا ایک بات کر لیتے ہیں ازمشن کے اوپر کہ اگر ان کی طرف سے وہ مطالبہ جو ابھی میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ ہمیں بجٹ پیش کرنے دیا جائے تو بجٹ کے حوالے سے نیگوسیشن چل رہی ہے کہ کب پیش کیا جائے دیکھیں ابھی تو یہ جب آئی تنک زیادہ تر میڈیا پر ہی آ رہا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کیونہوں نے کچھ کہا ہے بجٹ کا ضرور بہت سائی دسکرشن ہوئی تھی آپ تو مذاکراتی تیم کا حصہ تھے ہمیں تو یہ معلوم پڑھا ہے کہ فواد جودریز آپ نے وہاں پہ آگے یہ بات کی ہے کہ بجٹ تو مہے میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے دیکھیں وہ جو انٹرنل ایکشلی آپ نے سوال تو آپ پہلے کہا تھا کہ جو انٹرنل معاملہ تھے کم اس طرح میرے سے تو آپ اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں لے سکیں گے صحیح لیکن ضرور بہت ساری چیزیں ڈسکرس ہوئی تھی and ultimately کیونکہ ہر کوئی اپنی confidence میں بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے ان کی جو confidence ہے اس کو نہیں قراب کرنا ہے چلیں ایک آخر دید رانا صاحب صرف ایک مجھے مجھے جاسس صاحب کریں گے ایک سوال کا دیجئے گا جواب کہ یہ جو بھی فیصلہ ہو مذاکرات کے حوالے سے نگران سیٹ اپ آئینی طور پر تو اپنی مدت پوری کر چکا غیر آئینی آپ کے بقول مثلا آپ پی ٹی آئی کہہ رہے غیر آئینی طور پر آپ چال رہے تو کیا جو بھی فیصلہ ہو اس میں یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گئے یا اس کے لئے آپ کوٹ سے یہ جو کریں گے یہ بھی بڑا آپ کا interesting سوال ہے اور میرا حال ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی study کر کے آتے ہیں جب آپ سوال پوچھیں یہ سارے وہ issues ہیں جو اگر آپ کا سیاسی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس کے آپ کو قانونی جوابات جو آپ جو ہیں اور حل وہ بھی ساتھ ساتھی سال کرنے پڑیں گے تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میرے نظر میں انکمیمنٹیشن کے لئے ان سے کام کرنا پڑے گا لیکن یہ سری جوار سے ان سے کہ آپ سیٹ اپ کے سیٹ کریں جیسی آپ کو جا سال ہے سیٹ کرنے پڑے گا آپ سیلوکشن نکل کیونکہ ورنہ تو نویے دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکی ختم ہوتے ہیں اچھا علی زفر صاحب ایک آخری سوال اگر آئین میں ترمیم کرنا پڑے یہ ایک ہی وقت میں انتخابات کے حوالے سے تو کس شک میں ترمیم کرنا پڑے گی کیا ترمیم کی ضرورت دیکھیں آپ کو اگر آئینی ترمیم کرنی پڑے اور آپ قانون سازی سے نہ یہ کام چل سکے یا اس کی جو ججمنٹ ہے ہماری سکرین کوٹ کی اس کے تحت آپ نہیں اس کا حل دھون سکتے تو پھر آئینی ترمیم تو ڈریکٹلی یہی ہوگی کہ آپ کو ون آف الیکشن کے لیے جتنا آپ کو یاد ہے جب آئین ہمارا بنا بھی تھا اس میں بھی ایک ون آف ایک ترمیم آنی پڑی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا ہمارا آزا جو سیمٹی تیو سیف رہ گئی تھی تو اس کو اس چیز کو کور کرنے کے جیے ایک ون آف آرٹیکل آیا تھا جو اب بھی موجود ہے ہمارے آئین میں اسی قسم کی آپ کو اتر امنمنٹ کرنی پڑے ٹھیک یعنی انیس سو اکتر کی پارٹیشن کے بعد جس طریقے سے ون آف ترمیم کی گئی تھی اسی طریقے کی ترمیم کی اب بھی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کا ماننا ضروری ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلی میں جانا ضروری ہے بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب اس حوال اسے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اسی بنزر نام میں مزید بات کی جائے گی لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سیو دار بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بیریسٹر علی زفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصبت پیش رفت ہونے جاری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر مصبت پیش رفت ہو رہی ہے تو دوسری طرف گرفتاریوں کے حوالے سے جو پلان مرتب کیا جا رہا ہے ایک طرف سے ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے اس میں بریت ہوتی ہے یہ رہائی کا حکم ہوتا ہے یہ زمانت منظور ہوتی ہے تو اسی طرح کا ایک اور مقدمہ کسی اور دوسرے شہر میں ہو جاتا ہے اور وہاں پر راداری ریمانٹ کے ذریعے دوسرے شہر میں اس شخص کی منتقلی ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب اسی طریقے سے گھومتے چلے جا رہے ہیں تو دوسری طرف چادری پرویس الائی صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مونس الائی نے یہ کہا کہ ہمارے قریبی عزیز کو گرفتار کر لیا گیا وہ تب گرفتار کیا گیا جب وہ زمانت کروا کے نکل رہا تھا تو وہ یہ کہتے کہ میرے دوستوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا اسی طریقے سے یہ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں اور اپنی مرضی کا بیان نکلوا لیتے ہیں اب اس مجموعی صورتحال پہ کیا مذاکرات جو ہیں وہ بہتر سمت میں گامزن ہوں گے یہ گھنچکر یوں ہی چلتا رہے گا اب سے کچھ دیر پہلے ہی چادری پرویس الائی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں سابق وزیرعالہ بھی ہیں ان کے گھر چھاپا مارا گیا ایک طرف انہوں نے اپنی زمانت بھی کروا رکھی ہے دوسری طرف اس طرح چھاپے بھی جاری ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو چھاپے جاری ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے اگر آپ نے مذاکرات کرنا ہے تو پھر ایک طرح کا نکتہ نظر رکھیں یہ دوہرہ پن نہیں ہو سکتا تو یہ دوہرہ پن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کس چیز کا پیش خیم ہے دیکھیں یہ پیش خیم ہے اس چیز کا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح نہیں دیکھیں میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے ان تمام افراد کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں جو وننگ کینی ڈیٹ ہے جو پارٹی کو چلاتے ہیں جو تحریک کی صورت میں لوگوں کو باہر نکالیں گے جو اپنا کام تیز کریں گے آپ یاد کریں کہ میاں اسلم اقوال کی گرفتاری کیلئے چلے جاتی ہیں میاں اسلم اقوال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میاں اسلم اقوال ان کے بھائی جو امجد اقوال ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ چونکہ سینکروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ کارکن موجود ہوتے ہیں جس پر شور مجھتا پولیس انہیں گرفتار نہیں لیکن وہ کاروائی کا بھی تو مطالبہ ہے وہ میرے خیال سے عمل درامت شروع ہو گیا کوئی عمل درامت نہیں ہے وہ ہو گیا جی ان کے بندوں کو محتل کر دیں گے کون کاروئی کرے گا بیجا اس کو یہ پوچھا جائے کہ ان کو وہاں پہ بیجا کس نے وہ بات ہے تو یہ ہے کہ اپنی ایمہ کے اوپر ہی چلے گا اپنی ایمہ کے اوپر تو شاید وہ گھر بھی نہیں اپنے جاتے تو چھوڑ دیں آپ چس نے کیا اگر ان کے حلاف ایکشن ہونے لگا تو پھر بڑی اچھی بات اگر ایکشن نہیں ہونے لگا تو پھر پیچھے کوئی تو ہے اب چھوڑ دیں پرویز لائی آج ان کی بیل ہوئی ہے بیل کروا کے وہ آتے ہیں سابق وزیر اللہ ہے ایک پارٹی کے صدر ہے سب لوگ جانتے ہیں چھوڑ دیں پرویز لائی کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک نام ہے پھر ان کے گھر ریڈ ہونا ان کے گھر پولیس کی گاریوں کا کھارا ہونا اس وقت میں ان کے گھر کے بعد سیول کپروں میں پولیس موجود ہے اور ان کے مطلق پوچھنا ابھی وہاں پہ بکڑا گیا ایک بری تعداد بھی پہنچ گئے یہ وہاں پہ سارا کچھ ہوگئے تو یہ تو بڑا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے سب کچھ مذاکرات کو سبوتاز کرنے کے لیے ہے یا پھر یہ مذاکرات ایک بہانہ ہے اور مذاکرات کی آر میں ایک طرح مذاکرات پہ لگا کر دوسری طرف آپ لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ تحریک انصاف کے خوف سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ الیکشن نہیں ہرا سکتے آپ ایک سو اسی لوگوں کا اعتماد تو لے رہے ہیں لیکن بائیس کروڑ تیس کروڑ عوام کا اعتماد لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں آپ اعتماد کا ووڈ ایک سو اسی لوگوں سے تو لے رہے ہیں لیکن کروڑوں لوگ جو اعتماد چاہتے ہیں جن کا اعتماد حاصل ہونا آپ کو ضروری ہے آپ ان سے اعتماد کا ووڈ نہیں لیتے آپ ان کے اعتماد پر بڑا اتنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ الیکشن میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے آپ گرفتار یہ کرتے ہیں میں نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں لیکن کیا کبھی کسی حکومت میں ایسا ہوتا تھا اس قدر سیاسی محالفین کو پکرا جاتا تھا ہاں اگر کسی کے لئے کوئی کریپشن کا کیس ہے عدالتیں موجود ہیں میک میں موجود ہیں آپ جائیں جا کے ایف آئی آر دے ثابت کریں میں نے تو سابقہ دور میں ایسا نہیں دیکھا اب گروں میں ہواتین کو اٹھانا اب عمران خان کی سیکیورٹی میں گمرن کو اٹھا کے لے گے کبھی کسی کو اٹھا کے لے گے کبھی کسی کو اٹھا کے لے گے پھر آردہ زندباد آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں مثلا علی امین گنڈا پور جو ہے اس کا کیا کہ زورہ سار ہی بیلے ہو گئی اس کے بعد جوت انہیں ریلیز نہیں کیا جا رہا عمران خان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں میں تو تھر میں بھی مقدمہ ہو گیا میرا خیال ہے شاید پاکستان کے کوئی شہر ایسا نہ ہو جس میں مقدمہ نہ ہو گیا اس سے بڑا قانون کے ساتھ کوئی مزاق ہے اس سے بڑا کوئی مزاق ہوئے تو مجھے آپ بتائیں تو پھر یہ چودی پرویز لائی کے گھر چھانا وہاں پہ چھاپا ماننا یہ ایک بڑا بری غلط چیز ہے چودی پرویز لائی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے پاکستان کی سیاست ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے اور میرا تو یہ سوال اب چودی شجاہ سیند صاحب سے بھی ہے کہ وہ ان کی عزیز داری بھی ہے ایک ہی گھر کے ساتھ ساتھ گھر ہے کیا چودی پرویز لائی کی اس طرح گرفتاری کے لیے چھاپے ماننے اور ان کے گھر کا گراؤ کرنا کیا اس پہ ہموشی ہوگی پہلے آپ کو بتا کن جاہاوس میں کجرات میں یہ سارا کچھ کیا گیا اب لاہور میں یہ شروع ہو گیا سارا کوئی کیا کیس کیا ہے اس کو سامنے تو لائیں اگر کوئی کیس تھا تو آپ جب بیل کرا کے وہ آئیں اس وقت کیوں نہیں پکرا اس وقت دالت میں کوئی چیز کیوں نہیں پیش کی تو یہ صرف ایک تو یہ سبوت آس کرنے کے لیے یہ اثر کہ یہ سارا معاملہ رک جائے اور کوئی اثر معاملہ ہو جائے ہم کہیں ہم تو مذاکرت کرنا چاہتے تھے یہ باگ گئے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بابت ہوں یہ چودی پرویز لائی کو گرفتار بھی کر لینا تو چودی پرویز لائی کا قد مزید پر جائے گا چودی پرویز لائی کے ساتھ پنجاب میں اچھی خاصی ایک تعداد موجود ہے ان کا ایک گرانہ ہے ان کے رشتے داری ہے ان کی مسلم لیگ نون کے اندر اچھی سے ہے ان کے ابھی مسلم لیگ کاف کے اندر اچھی سے ہے ان کے دیگر جماعتوں میں ہے تحریک انصاف کے دوسطر ہیں لیکن وہ جور طور کے ماسٹر بھی ہیں ہر چیز ہے اور چودی پرویز لائی کے ساتھ یہ زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سیاست بے انتہا آگے نکل گئی ہے اب زیادتیوں سے بھی آگے بات چلے گئی ہے اب بات اس حد رو رہا ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ گبرہت کا شکار ہے حکومت جو ہے بکھرہت کا شکار ہے حکومت جو ہے وہ شکست اپنی دیکھ رہی ہے اور حکومت اپنی رخشتی دیکھ رہی ہے اور جاتے جاتے بچاتی ہے کہ ہم جتنا کسی کے ساتھ زیادتی ہیں ایک عجیب معاملہ ہے نا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ چودری پرویز لائی کے پاس جاتے ہیں کان میں سرکوشیاں بھی کرتے ہیں باتچیت بھی کرتے ہیں اور ادھر سے پھر اس طرح کے اقدامات میں یہ غلط ہے نا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سیاست میں یہ روایت اچھی نہیں ہے چلیں مجھے بتائیں کیا چودری پرویز لائی کے دور میں وہ اس روایت کا خالق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران قان صاحب کو چلیں ابھی ہم نکال لیتے ہیں تحریک انصاف کے دورے حکومت میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے اور اب جتنے لوگ گرفتار ہوئے وہ تو یہ مانتے ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہیں موجودہ حکومت تو مانتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہم پھر اس سے زیادہ کریں نہیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے بتائیں نا اس میں ہوئے گرفتار وہ لوگ جن پر مقدمات بنے اور وہ مقدم ان میں سے ایک بھی مقدمہ حکومت نے نہیں بنایا بہت سے مقدمات پیچھے پہلے بنے ہوئے تھے بہت سے مقدمات وہ تھے جو سابکہ چڑھ رہے تھے جو اس حکومت نے بنائے اس میں کیا گھروں کے اندر اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس بمال کیا گیا کیا وہاں پر سرکوں پر لٹا کے کسی کو مارا گیا کیا کسی جلسے جلوس کرنے والے کو اٹھایا گیا کیا گروں کے اندر رات کے وقت پولیس سینیاں لگا کر داخل ہوئی کیا چونکوں چوراہوں پر بھینٹی لگائی گئی کیا تریخ پیشی میں جانے والے کارکنوں کو گاریوں سے اتار کر جیلوں کے اندر پھینکا گیا کیا کسی پر بغاوت کا غدداری کا اور دوسرے میں قدمہ درج کیے گئے کیا کسی کو ایک شہر سے دوسرا شہر دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھے سے پانچ 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 چھٹا شہر کیا یہ گمائیا گیا مجھے ایک مسائل بتا دے نا اگر تو یہ ہے تو بھی رابزرڑ کریں اور اگر آپ اس لیے کہہ رہے کہ یہ ایک انتقام ہے اور ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے یا اس لیے کرنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہماری سیاست نہیں چل سکتی ہم اقتدار کے دروازوں کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے ہم اقتدار کو مزید لمبا لے کر نہیں جا سکتے تو یا سر پھر یہ ایک زیادتی ہے اور ایسی روایات پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے خطرہ ہوتی ہیں بڑا شدید خطرہ ہوتی ہے جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سب کو رواداری کا اپنا مظاہرہ کرنا ہے ران صاحب پروگرم کے آخر میں بات کر لیتے ہیں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بہت سی باتیں اٹھیں پی ٹی آئی نے جو ٹکٹس تقسیم کی پھر ریویو کے اندر اکیس نام تبدیل کر دیئے گئے نا جو پینڈنگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی جاری کر دیئے گئے اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے دنوں کے اندر کیا کوئی خلیج دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو بری کلیہ رہا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگوں کا ساتھ زیادتی بھی بہت سے ایسے لوگوں نے کی جن کو نہیں کرنی چاہیے تھے مصر میں ایک تو آپ کو دادو کا بھی بہت سے ٹکٹیں تبدیل ہونی ہیں مصر لاہور میں ایک ایک نوجوان ہے آماد آوان اس شخص نے بے انتہار نوکنیاں گیس سب کچھ کر آیا پی ٹی آئی کا آئی ایس آف کور کر تھا اس کی ٹکس کو کہا گیا تمہاری ٹواری ٹگر فائنل ہے یہ بچارہ تین باری تک ٹگر لینے گیا پتا چلا چانک ٹگر کسی اور کو دے دی گئی اسی طرح ڈیفینس کے اندر جس پتھان برادری کا سب سے برا جو شخص تھا علی محمد خان اس بچارے کے ساتھ بھی یہی کیا گیا اینڈ ٹائم پہ پتا چلا جو اس کی ٹگر بھی تبدیل کر دی گئی اب اس کے ساتھ وارے حلقے میں ایک نیا شخص آیا اس کو ٹگر دے دی گئی اس نے کہا بھئی مجھے وہاں پہ ٹگر دے دیں میں لیکچن دیکھیں کپتان نے ایک فیصلہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے کارپون کو ٹگر دے گا اب دیکھنا ہے کہ کپتان تک اطلاع بچانے والے کپتان تک رپورٹ بچانے والے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا مثلا اسی طرح میں آپ کو کہا رہا ہوں کہ بڑا پیسہ چلتا رہا ہے بھئی دیکھیں ایک چیز تو بری کیلئے امران خان پیسے نہیں لے سکتا نہیں امران خان کے بارے میں بات کسی نہیں کی یہ ان کے جو ساتھ میں ہیں لوگ انہوں نے ملاقات کے لیے کئی لوگوں نے پیسے لیے بہت سے لوگوں کے پاس شواہد موجود ہے تو کپتان کو اسپیکشن لینا چاہیے اس لیے کہ پی ٹی آئی کے اندر کپتان نے جو بات کی ہے پھر ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پھر ایک پرسٹ بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ شاید اگر یہ الیکشن آگے چلے جاتے ہیں یہ اس کے امکانہ زیادہ ہے تو پھر بہت سے ٹکٹے تبدیل ہوں گی پھر بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے کسی سے جس طریقے سے بھی رپورٹس بنا کے بھیجی ہیں پھر ان کی ان کی بھی فراغت ہوگی لیکن یہ ایک چیز تو بھنی کلیر ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کارکن کو ٹکڑ ملنی چاہیے تھا میں ایک ہوتا کارکن نہیں جیس سکتا لیکن چلے آپ نے اس کو ٹکڑ نہیں دی اس میں ایک اور بھی وجہ ہے نا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ شخص جیت جائے یہ ممکن ہے این ممکن ہے کہ کسی کو بھی ٹکٹ دیا جائے وہ جیت جائے لیکن بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے وساطت سے پیسے دے کے چیز لی ہوئی ہے تو وہ ہلکے کے کارکنوں کو بھی تو متاثر کرے گی وہ گورننس کے اوپر بھی تو سوال لے کے آئے گی بہت ہی آئے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو بڑی کلیر ہیں آپ کو میں ایک بڑا کلیر کہہ دوں کہ لہور قصور اکارہ ساہیوال چیچا وطنی میں آپ کو یہ نام لے رہا ہوں ملتان ڈیرہ غازی خان سیال کوٹ شکرگر گجناہ والا ان جگہوں پہ کچھ ملشستیں مزید تبدیل ہوگی یہ صرف آپ انتظار ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے فیصل آباد میں بھی کافی فیصل آباد میں تو کافی خراب ہوئے نا اب مجھے ایک بات ہے وہ میاں وارث عزیز جو خراب آپ کے ساتھ ہے اس کی انشیس کیوں تبدیل کی گئی اس نے رانہ سناولہ کلیکشن ہر آیا اسی طرح ہے نا اسی طرح جو ایم پی اے آپ کے ساتھ رہے جن ایم پی اےوں نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ان کو ٹکٹ نہ دینا وجہ کیا ہے ہارنے کے باوجود بھی کئی ایم پی اےوں نے فیصل آباد میں حلقوں میں کام کروائے ہوئے ہیں بلکل کروائے ہوئے وہاں پاکستان تحریک انصاف کی تختیل لگی ہوئی ہے تو وہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جانا اور کسی ناوارد کو ٹکٹ دیتا بہت سے سوالات وہاں پر چھوڑتا ہے دیکھیں میں نے جس طرح کہا جس طرح آپ پر بورے والا چلے جائیں آجشہ نظیر جڑ کو ٹکٹ مل گیا لیکن آجشہ نظیر جڑ کے ساتھ تین چار اور ایسے نام تھے جن کو ٹکٹ ملنا ضروری تھا اس لیے کہ وہاں پر ایلیکشن ہی ان لوگوں کا ہے یعنی آپ وقت کے ساتھ یہ چہرے تبدیل ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ پروگرام کا وقت ختم ہو آچا امید کرتے ہیں کہ جو سیاسی منظر نامہ اس وقت وضع ہے اس میں بہتری کا امکان روشن ہو سکے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نگے پان